اسلام علیکم ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ میں آسف رشید گرافی صاحب کی طرف سے دوستو آج جو ہے نیو لیسن ہے ہمارا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہوئی چھوٹ سی ریکویسٹ کہ ابھی تک آپ نے ہمارے تین کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکس وغیرہ کچھ پڑا ہوا ہے اور بوٹل پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس وارٹر کی تو ہم نے جو ہے اس کا لیبل ڈیزائن کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے بوٹل کا سائز وغیرہ لے لینا ہے جو بوٹل کسٹمر آپ کے پاس دیکھے آتا ہے یا آپ نے جس بھی بوٹل کا ڈیزائن کرنا ہے تو اس کا جو سائز ہے اندازہ 1.5 انچز کے آس پاس سائز ہے یہ والا اور جو اس کا فل سائز ہوتا ہے راؤن میں وہ ہو جاتا ہے 6.5 اور 1.5 ٹوٹل تو یہ جو ہے اس کا اشرت سائز ہوتا ہے بوٹل کا اب مختلف قسم کی بوٹل ہوتی ہے کوئی ببڑیک ہو جاتی ہے کوئی جو ہے موٹی ہو جاتی ہے تو اس بوٹل کا سائز یہ ہے آپ نے سب سے پہلے اس طرح سے اس کا سائز لگا لینا ہے اس کے بعد جیسے ہم پہلے لگاتے ہیں کہ آپ نے کونٹل لگانا کو ساندہ کرنے کے لئے اٹیکزوًا گنا کریں سکاً دعا د Knox گنا کرڑا جو فرنٹا کرو پر سہیزوں کا ایک ہی سائز لے لینا ہے لیکن ڈیزائن سائزاتبر ایک لیگر ایک بینا ہے سائزوں کیا لگا نا حسنا کا سازہ جو سائزوں کاپر اسہ سے لوگ گناتا کی site بنrange اس بیٹائلے کا پار اس کو وہ کرنا ہے تو وہ آئے گا 3.3 کے آس پاس 3.2 کے آس پاس آئے گا تو یہ جو ہے اس کا جو ہے ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں کہ فرنٹ کا تھوڑا وہ ہے تو اس میں یہ ڈیزائن آئے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ڈیزائن تو پورا رکھنا ہے لیکن وہ جو فرنٹ پر یہ چیز آنی ہے تو اس کا سیٹ اپ ہے وہ آپ نے ایسے رکھنا ہے توٹل جو سائز آس 3.5 ہے 6.5 ہے اور جو اندر کا ہے آپ وہ 3 پوائنٹ رکھ لیں تو یہ جو ہے ہمارا سیٹ اپ ہو گیا ٹوٹل یہاں تک اب آپ نے یہ رکھنا یہ ٹیکس وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ پڑا ہوا ہے اس کی ہم نے کلر سکیم سیٹ کرنی ہے کلر سکیم انہوں نے رکھایا بلیو میں رکھنی ہے تو یہ کلر ہم پک کر کے یہاں پہ بیک میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو یہ آوٹ لائن ہے یہ وائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس طرح سے لگانا ہے ایک باکس اس میں کلر جو ہے آپ نے دے دینا ہے یہ لائٹ فیل وخت اور یہ آپ کا جو ہے سیلیکٹ رہنا ہے اس کے بعد شفٹ پریس کر کے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ری پریس کرنا ہے یہ سینٹر میں آ جائے گا فل اب ہے ہمارا یہ اس کو بھی وائٹ ڈال لائن لگا جاتے ہیں کہ فرانٹ کا جو ٹیکس ہے اب اس کو تھوڑا نمائیہ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ایف ٹویل پریس کریں گے اور ٹو کی آوٹ لائن لگائیں گے اور یہ وائٹ کر دیں گے تھا کہ یہ تھوڑا سا ویزبل ہو جائے اس کے بعد آپ نے جی پریس کرنا ہے اور اس طرح کر کے اس میں آپ نے ڈارک بھی ایڈ کر دینا ہے ڈارک اور لائٹ جو ہے یہ ڈبل کومبینیشن کے ساتھ اسی میں ہی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے تھوڑا ایسے کھینچ کے بڑا کریں گے رائٹ کلک کر کے آپ نیچے اس کے پاور کلپ کر دیں گے اس طرح سے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا ڈیزائن جیسے کرنا ہے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ ادھر ہم نے لگانا ہے ایسے دائرہ اس طرح کر کے اس کے سنٹر میں کریں گے کلر اس کا جو ہے ہم لگا دیتے ہیں پھر وقت یہ والا جی پریس کریں گے آپ اور اس کو ہلکا سا لائٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو سٹریچ کر کے اندر کر دیں گے اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک اور ڈبائیسک ہے اس کے آپ نے لگانا ہے اس کا جو کلر ہے آپ یہ کر لیں گے دارک کنٹرول جو ہے ڈاؤن کریں گے نیچے ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور آپ دائرہ بنائیں گے اس کا بھی جو ہے آپ کلر آپ کر دیں گے یہ والا یا یہ لائٹ سلیک کھل لیں گے تھوڑا لائٹ ہو جائے گا کنٹرول ڈاؤن یہ بھی نیچے چلا جائے گا تو یہ ہمارے جو ہے دو کلر نیچے آگئے اس کے بعد ایک اور ہم دائرہ تھوڑا تھکھیں اس کو کر دیں گے وائٹ اس کو بھی کنٹرول ڈاؤن پر تو ہمارے اس طرح سے تین کلر اس میں ایڈ ہو جائیں گے ٹوٹل سلیک کر لیں گے تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے ڈروپ شیڈو لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈروپ شیڈو لگانا ہے یہ جو ہے ہمارا ڈروپ شیڈو لگ گیا اب اس میں جو ہے یہ لوگو لگانا ہے اور باقی سیٹنگ کرنی ہے لوگوں کی بھی کلر سکیم جو تھی وہ بھی ہم نے ایسے ہی رکھنی ہے کہ یہاں سے ہم سلیک کر کے کلر اس میں ایڈ کریں گے اس میں اس میں اس میں اور اس چیز میں ایڈ ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ کلر اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں اور یہ بھی اس میں ہی ہونا تھا ادھر کا جو نظام ہے ادھر ہم نے گرین کلر یہ ایڈ کرنا تھا اور یہ انجینئر کا ہے اس کو انگروپ کر کے اس میں بھی ہم نے یہ کلر ایڈ کرنا تھا اور یہ جو ہے یہ ایسے بلیک ہی رہے گا اس کو ہم نے لے آنا ہے یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پاورکلپ کا اوپشن آپ جائے بعد میں کریں گے کہ یہاں تک ہمارا ڈیزائن ہے ٹوٹل بوٹل کا تو اس کے حساب سے آپ نے یہاں سے کھینچ کی یہ لائن آپ نے لگاتے نہیں ہے کیونکہ باقی ہم نے یہ ختم کرنا ہے اس کو لیکن وہ بعد میں کریں گے اس کو ہم لے آتے ہیں یہاں پہ نیچے تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں آوٹ بھی ٹیکس لگانا تھا جیسے کہ یہ ہے اس کا جو ہے آپ فاؤنڈ کو اس لئے کر لیں گے سمپل یہ دیکھ لیتے ہیں فاؤنڈ اس کا جو ہے یہاں سے ہم یہ چین کیس کر دیں گے ٹائٹل کیس یہ ہمارا یہاں پہ آنا ہے شیفٹ اپ اوپر ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہمارا یہاں پہ آئے گا شیفٹ اپ اوپر ہو جائے گا اور یہ ٹیکس جو ہے ہمارا یہاں پہ ادھر اندر آنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ہے ہم نے یہ فاؤنڈ تھوڑا سٹیلیس سا لگانا ہے جو خوبصورت سا لگے یہ فاؤنڈ لگا لیتے ہیں اور ہمارا یہ جو فاؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے چھوٹا کرنا ہے اور آپ کو اس اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے ہم نے یہ جو ہمارا ٹیکس ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ پوری آج اس کے بعد یہاں سے آگے چین کیس میں ہم اپر کیس کر دیں گے ٹوٹل لفظ بورڈ ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے سکس کو تھوڑا سا اندر کر کے اس کو وائٹ کر دیں گے اور ایمل جو ہے یہ چھوٹا ہی آتا ہے اس کو ہم چھوٹا لکھ دیں گے اب جو ہمارا یہ چیز ہے اس کو ہم نے اس طرح لگانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی بھی ہم جو ہے یہ دیکھیں کہ انگروپ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کے انگروپ ہوگا اس کے بعد یہ ہمارا ٹیکس کا اس کے اوپر ہم نے فیٹ ٹو پارٹ کرنا ہے تو اس کو سلیک کر لیں گے آپ اور یہ ایسے کر لیں گے تو یہ اس چیز پہ فٹ ہو جائے گا کلک کریں گے اور یہاں سے یہ کریں گے تو آپ کا یہ اسی حساب سے راؤنڈ کے حساب سے جو ہے باہر آ جائے گا اگر اس پہ کرتے تو اسی حساب سے آ جاتا ہے اب اس کو کہہ کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا ریچے کریں گے اور یہاں سے اس کا جو سائز ہے وہ ایٹ کر دیتے ہیں تو کم ہو گیا تو اوڑا سا اس کو کہنچیں گے تھوڑا سا اور یہاں تک کنٹرول کے کر کے اس کو کر دیں گے انگروپ یہ ہمارا ہو جائے گا انگروپ اب اس کا جو کلر ہے وہ ہم دیں گے یہ لائٹ سا کوئی زیادہ پرومیننٹ نہیں کرنا ہوتا تو یہ لائٹ سا جو ہے ہمارا کلر اس میں ایڈ ہو گیا کوپی بنانے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے کر دینا ہے ویلڈ کریں گے ایک ہی کلر ہو جائے گا یہاں سے ہم نے لائٹ کلر کو لے کے آنا ہے اور وہ کلر ہم نے اس میں پوٹ کرنا ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور سلیک کر کے سی پریس کریں گے ایک وال اس کے اوپر آ جائے گا یہاں سے آپ نے یہ ٹول لینا ہے اور اس کو اس طرح سے مکسف کر دینا ہے تو یہ جو ہے ہمارا ڈبل کمبینیشن اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے جیسے یہ ہم نے اور جی پریس کر کے کرتے کلر ایڈ کرتے تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارا ٹیکس اس کو تھوڑا سا مزید ہم اور چھوٹا کریں گے یہ جو ٹیکس ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیکس ہے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یہ اس سائٹ پہ آ جائے گا چھوٹا کریں گے اس کا سائز جو ہے ایک سائز ہو کر لیتے ہیں سیون پوائنٹ کا اور اس کا بھی سائز یہاں سے کر کے سیون پوائنٹ کر دیتے ہیں اس کو جو ہے ہم نے یہاں ایڈ کرنا ہے شیفٹ اپ اوپر ہو جائے گا اس کو کر لیں گے ایک لائن میں اس طرح سے ایف ٹین پریس کریں گے اور اس کو جو ہے تھوڑا سٹریچ کر کے ساتھ کر دیں گے شیپ ٹول کے ساتھ اور یہاں سے آپ نے چینج کیس کرنا ہے اس طرح سے کر دینا ہے اور اس کا کلر وائٹ کر دیں گے تھوڑا سا اندر کر لیں گے کیونکہ اس سائٹ سے جب یہ فلپ ہوتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ کر جاتا ہے تو آپ اس سائٹ پہ اندر اندر کر لیں گے اس کے بعد یہ ہے چینج کیس کر دیں گے اس کا بھی اور اس کو جو ہے آپ نے یہاں تک کٹ کے نیچے لے آنا ہے اور ایسے ہی دو لائن میں کر دینا ہے اور اس کو سینٹر میں کر دیں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور سی پریس کریں گے اس چیز کو کرنا تھا سیلیکٹ یہ جو ہے یہ جو ہماری لائن ہے یہاں پر ڈروپ شیڈو آ رہا ہے اس چیز کو سیلیکٹ ہو جاتا ہے یہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اور یہ سی تو یہ ایکوال جو ہے اس چیز کی سینٹر میں آ جائے گا اب یہ جو ہمارا وائٹ ہے ہم ختم کر دیں گے اب کہانی یہاں پہ ہے اس کو بھی فیل وقت ختم ہی کر دیں گے کیونکہ اب یہ کام ختم ہو چکا ہے اور کچھ چیزیں بس ایڈ کرنی ہے اس میں اور اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو یہ جو ہم نے کلر لگایا تھا اس کو جو ہے آپ نے یہاں سے آکے ایڈ پہ دیکھنا ہے سبجیکٹ پہ ملٹیپل نائی ان میں سے دیکھیں کہ وہ نیچے کا کلر ایڈ ہو رہا ہے اور میں بھی نہیں ہے تو اس کا کہہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے یہ کلر لگا کے یہاں سے آپ یہ ختم کر دیں گے ہم کلر یہ لگائیں گے یہ والا اور آپ نے یہ ٹول لینا ہے یہاں سے اس طرح سے اس کو مکس اپ سے کر دینا ہے اس کو کنٹرول ڈاؤن نیچے کر دیں گے اس کے بعد جو ہے نیچے والا جو حصہ تھا اس کا بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے یہ ٹول لینا ہے اور اس کو اس طرح سے مکس اپ کرنا ہے لائٹ کرنے کے لیے اس کے بعد اس کی کوپی بنائیں گے آپ یہاں سے فلیپ کریں گے اور اس کو سلیک کر کے سمئی ہی کرے گا تو یہ نیچے آ جائے گا کنٹرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو یہ نیچے جائے گا اب یہ جو ہم نے کلر لگا ہے اس کو کولرر جو ہے ہمیں یہی لگانا چاہیے جو ہم نے نیچے لگایا تو آپ یہ سلیک کریں گے اور اس میں بڑ کر دیں گے اس کے بعد یہ سائٹ کس کر دیں گے تو اس طرح سے یہ لائٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو اس طرح سے مکس اپ نہیں کرتے اس طرح سے بھی ہو جائے گا لیکن وہ والا جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھو تھا تو اس طرح سے اس کو لائٹ سا مکس اپ کر رہتے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹوٹل کو سلیک کر کے گروپ کریں گے اور پاور اگلپ کر دینا اس کے اندر تو اس طرح سے ہمارا یہ دیزائن ہوگا اب اس کی سیٹنگ ہم نے کرنی ہوں کہ پاور اگلپ کے بعد اس کی سیٹنگ ہوگی تھوڑا سا اس کو ٹیکس کو ہم ادھر کریں گے اور یہاں پہ ہم نئی دیزائن لگانا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بارٹر کے حساب سے کوئی ڈروپ یا کوئی وارٹر یا کوئی اس طرح سے جو اس میں خوبصورت سے لگے تو نیٹ پہ ہم وارٹر وال پیپر دیکھتے ہیں سرچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اچھا دیزائن ہے تو اور بھی کوئی دیکھ لیتے ہیں جو زیادہ خوبصورت سا ہو تھوڑا ہٹ کے ہو یا اسی کو کلک کریں گے جب آپ تو اس کے نیچے اس سے ملتے جھلتے جو ایمجز بغیرہ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں یہ ڈروپ ہے تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے آئیے کیونکہ ہمارے بار جگہ بھی بیسی ہے اور اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کا ریزولیشن تھوڑی اچھی ہے اوپن ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کوپی کر لینا یہ اوپن ہو رہا ہے نیچے لائن جو ہے اس کی چل رہی ہے ابھی دوستو اگر ابھی تک آپ نے مر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں یہ جو ہے ہمارا جو ہے اوپن ہو گیا ہے اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں اور نیچے یہاں پر لے جاتے ہیں پیسٹ پیسٹ کر لیں گے اور رائٹ کلک کریں گے اس کے اندر اب جو ہے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے اس کو اس چیز کے رائٹ کلک کر کے اندر تھوڑا سا اسے کریں گے چھوٹا اور یہاں پہ لے جائیں گے اس جگہ پہ اب ہم لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا سیٹ آگیا ہے لیکن اب اس کی سیٹنگ رہتی ہے آپ پاور گلپ کے اندر جائیں گے اور یہاں سے یہ ٹول لے کے اس کو ہلکا سا اس طرح سے مکس اپ کریں گے یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہمارا یہ مکس اپ ہو جائے گا لیکن ابھی تھوڑا ٹیکس کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو اور مزید لائٹ کریں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں اب جو ہے ہمارا کلر بھی جو ہے یہ بھی ٹیکس بھی صحیح آ رہا ہے اور یہ بھی اس چیز کو جو ہے ہم یہاں پہ لگائیں گے تاکہ یہاں رو پر وارٹر جو ہے نظر آ جائے کیونکہ یہ سائز اور ایمیج کے حساب سے لگانا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح سے جو ہے اس کے پر بیٹر لگتا ہے تو دوستو اس طرح سے جو ہے آپ یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر ابھی بھی اس میں چیننگ کرنا چاہیں بیگراؤنڈ میں کچھ وارٹر کا افیکٹ دے سکتے ہیں یا کوئی ٹیکسٹر دے سکتے ہیں بیلیو ٹیکسٹر بیکگراؤنڈ تو اس میں جو ہے آپ چاہے وارٹر کا ٹیکسٹ دے دیں چاہے اس طرح سے کوئی افیکٹ دے دیں تو وہ لگا سکتے ہیں چاہے کسی اور شکل میں لگا جائے اس کے مثال دیتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹر ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے یہ نشانات ہیں یہ صحیح نہیں آئے گا اس کے اوپر بھی ہیں یہ وہی چیز تھی یہ ٹھیک ہے آپ اسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریزرٹ بھی صحیح ہے کنٹرول وی پیسٹ کر دیں گے کوپی اور وی پیسٹ اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ پہلے تو ایک اس کی بنا لینی ہے کوپی تو دوستو یہ سی ڈی آر فائل بھی ساتھ آپ کو مل جائے گی اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں یہ اس طرح سے جو ہے آپ نے اس پر اس طرح سے پھٹ کر دیں گے اور نیچے کر دیں گے اب یہاں سے آپ نے ٹھول لینا ہے اور اس کو اس طرح سے لائٹ سا کر دیں گے کہ ہلکا سا اس میں افیکٹ آ جائے آپ کھینج کی کریں گے پھر بھی اس طرح سے ہو جائے گا اگر اس کو کھینج کی نہیں کرنا کہ سنٹر میں کر دیں اس کے بعد یہاں سے آپ فلیپ کر کے ایک اور لگا دیں اور ڈاؤن کر دیں تو اس طرح سے بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اوپر سے لگائیں اور ایک نیچے سے کرنا کیا پڑے گا کہ اس کو یہاں سے مکس اپ کرنا پڑے گا اب مکس اپ تو ایک دفع ہمارا یہاں سے ہو گیا اب جو ہے آپ نے اس کو لگانا ہے بیٹ میپ بیٹ میپ لگائیں گے اوکی کریں گے اب پھر آپ یہاں سے ایزی مکس اپ کر سکتے ہیں بیٹ میپ لگانے کے بعد جو ہے وہ پہلے والا مکس اپ ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کا مکس اپ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بھی آپ اس طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ